بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 1.3 میں کلاس 10 کے متعلق ہے اسی ایکسرسائز کا پارٹ نمبر 14 ہمارے پاس ہے اس فارم میں ہے جیسے پچھلے کوشن ہم نے سولف کیے تھے اسی طرح یہ والا کوشن بھی ہمارے پاس ہے جو ایکسپوننٹ ہے وہ اس فارم میں آیا ہے اس کو اب ہم سولف کریں گے کیسے کرتے تھے ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں سکسٹین پوائنٹ فور ہے دیکھیں فور کا ایکسپوننٹ کیا ہے X پلاس 2 X ہاتھ ہے اس کو ہم الگ الگ کر کے لکھیں گے کس فارم میں 4 کی پاور X اور 4 کی پاور کیا لکھیں گے 2 جب واپس ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں بنے گا آگے چلتے ہیں مائنس سکسٹین لکھیں گے سکسٹین پوائنٹ 2 ایکسپوننٹ دیکھیں X پلاس 1 ہے الگ الگ کر کے لکھتے ہیں 2 کی پاور 1 لکھتے ہیں اس فارم میں لکھیں گے پلاس 1 is equal to 0 ہمارے پاس یہ اس فام میں آیا ہے اب دیکھیں آگے، نیکس ٹپ میں دیکھنا ہے و سکوئر کا مطلب کیا ہوتا ہے و سکوئر کا مطلب ہوتا ہے four کو دو دفع ملٹیپلائے کرے fours are sixteen ہمارے پاس کیا ہے؟ деся سکوئر اب اس کے جگہ دیکھیں four point اس کو ہم آگے لائیں گے fours are کتنا ہوا؟ sixteen ہم نے sixteen لکھا point four x arage 14 سکوئر جب 2 کو ایک دفاع ملٹیپلائی کیا جائے 2 ونزار 2 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پر اس فور میں لکھیں گے اور پھر 2 x کو دیکھیں 4 کو جب ملٹیپلائی کیا 16 آیا 4 کا سکوئر اس کو ہم آگے لے آئے اسی طرح اس 2 ون کو آگے لے آئے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا بنا پلس 1 is equal to 0 اب دیکھیں نیکسٹ اپ میں ہم نے کیا کرنا ہے 16 16's are 256 36 point اب 4 x کو دیکھیں میں کس فور میں لکھنا ہوں 2 کی پاور 2 اور x میں نے اس کو اس فور میں لکھا minus 16 16 کو 16 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ہمارے پاس کیا آتا ہے 36 میں نے اس فور میں لکھا 32 sorry یہاں پر کیا آئے گا 32 آئے گا 32 point 2 x plus 1 is equal to 0 یہ ہمارے پاس اس فور میں آئے نیکسٹ اپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس 2 کو باہر لے جائیں گے 256 point 2 کی پاور 2 x minus 32 point 2 x plus 1 is equal to 0 اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میں لکھوں کا let y is equal to ہمارے پاس کس کے 2 کی پاور x میں نے کیا لیا 2 کی پاور x کو کس کے برابر لیا y کے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر 2 کی پاور 2 x ہے یہاں پر 2 x ہے تو آگے اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو equation 1 کا نام دیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا equation 2 کو یہ ہمارے پاس 2 ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے taking square on both sides اب ہم نے دونوں sides پر کیا لینا ہے square لینا ہے تو دیکھتے ہمارے پاس کس فور میں بنتا ہے y اس کو square لیا اب اس کے اوپر 2 کی پاور x اس کے اوپر ہم square لیں گے تو یہ ہمارے پاس کس فور میں بن جائے گا y کی پاور square 2 2 کی پاور x 2 x جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو ہمارے پاس اس فور میں آگا یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا equation number 3 اب دیکھیں 2 2 کی پاور 2 x ہمارے پاس اس کی بھی value آئی اور simple 2 x تو دونوں کی value آئی اب ہم نے کیا کرنا ہے equation 1 میں put کرنا ہے اس میں ہم نے put کرنا ہے تو ہمارے پاس equation 1 becomes یہاں پر میں لکھوں گا equation equation 1 becomes اب دیکھتے equation 1 کس طرح بنتا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے 256 2 کی پاور 2 x دیکھیں اس کی جگہ کیا لکھیں گے y کا square آگے چلتے ہیں minus کا sign ہے minus کیا ہے 32 32 لکھا اب دیکھیں 2 کی پاور x اس کی جگہ کیا لکھیں گے y ہم نے y لکھا آگے کیا ہے plus 1 is equal to 0 ہمارے پاس اس form میں آیا اب دیکھیں اس کو میں کس form میں لکھتا ہوں 256 کے y کا square کو دیکھیں 16 y hole کا square اس کو میں نے اس form میں لکھا جب اس کو multiply کریں گے واپس یہ بنے گا ٹھیک ہے minus لگا ہے 2 into 16 y کا کیا آئے گا ہمارے پاس square sorry یہ آئے گا اس کے بعد کیا آئے گا 1 پھر plus 1 hole کا square جب ان تمام کو آپ آپس میں multiply کریں گے آپ کے پاس کیا بنے گا یہ اوپر والا واپس بنے گا 16 y کا square کیا بنتا ہے 256 y کا square 2 16 zار 32 اور y 1 zار ہمارے پاس یہ آئے plus 1 y کا square ہمارے پاس کیا بنتا ہے 1 صرف ہم نے اس کا shape change کیا اس میں ہم نے convert کیا اور یہ ہمارے پاس کیا بنا یہاں پر ہم نے reference دینا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو اس form میں کیوں convert کیا کیونکہ یہ ہمارے پاس فارمولا ہے a کا square minus 2 a b plus b کا square یہ فارمولا کس کے برابر ہوتا a minus b hole کے square کے برابر ہوتا ہے دیکھیں a کا square minus minus 2 لکھا 16 ہمارے پاس a ہوا b ہمارے پاس کیا ہے 1 پھر plus ہے b کا square b ہمارے پاس کیا تھا 1 کا square تو تمام اس فارمولا میں ہم نے convert کیا ہمارے پاس یہ فارمولا کس کے برابر آتا ہے اس کے اب ہم نے اس کو اس چیز میں convert کرنا ہے ہمارے پاس کس form میں آئے گا a ہمارے پاس کیا ہے 16y 16y minus لگائیں گے b ہمارے پاس کیا ہے 1 ہم نے اس کو اس form میں لگا is equal to 0 hole کا square لگا دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں square کو ختم کریں گے اس کو ختم کرنے کے لئے ہم نے کیا لینا ہے taking square root ہم نے taking square root on both side اب دونوں sides پر ہم نے square root لینا ہے تاکہ ہمارا یہ جو square ہے ختم ہو جائے 16y minus 1 hole کا کیا ہے ہمارے پاس square اس کی اوپر کیا لیں گے square root radical is equal to اس کا بھی لیں گے اب دیکھیں یہ 2 اس کے ساتھ cancel ہوگے ہمارے پاس کیا بچا 16y minus 1 پاس یہ اس form میں بچا اب ہم نے کیا کرنا ہے 16y is equal to 1 یہ جو 1 تھا یہاں پر negative تو وہاں جا کے positive بن گیا اب آگے دیکھیں y is equal to 1 16y کے ساتھ کیا ہرہا تھا multiply نیچے آکے divide ہوگے is equal to کی صرف آکے divide ہوگے ہمارے پاس اب یہ آگے solve نہیں y is equal to 2 کی power x اب y کی جگہ اس کی value لگا دیں 2 کی power x is equal to 1 upon 16 ہمارے پاس اس form ہے اب دیکھیں 2 کی power x is equal to 1 16 کو میں لکھ سکتا ہوں 2 کی پا 4 کیا مطلب ہوا 2 کو 4 دفعہ multiply 2 multiply by 2 multiply by 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 ہمارے پاس 16 آیا کے نہیں تو 16 کو میں اس 4 میں لکھا ہمارے پاس اس 4 میں آیا اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس 1 کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے exponent کا answer لکھنا ہے یہ جو power ہے یہ تو نیچے ہے اب 2 کی power x اس کو ہم الٹا کریں ٹھیک ہے اس کو یہاں پر لیں گے تو کیا بن جائے 2 کی power minus 4 دیکھیں start میں ہم نے کیا 2 کی minus 4 ہے اگر اس کو ہم الٹا کر دیں تو یہ ہمارے پاس کس form میں بنے گا جب اس کو positive کرنا ہو تو 1 upon 2 کی power بیسیس بلکل سیم ہے تو ہم exponent ٹکھیں گے x is equal to minus 4 یہ ہمارا کیا ہوا answer ہوا